اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ فینٹسی یوٹیوب چینل اور آج میں بنا رہی ہوں لیوڈ بریانی لگ رہی ہے نا بہت ہی رہا مزددار اور جی بالکل اس بریانی کو نا ہم ہوم میڈ سپائیسز سے تیار کریں گے بہت ہی رہا سان ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے اور لگ رہی ہے نا مزددار تو اسے ٹرائے کرنا تو بنتا ہے نا تو چلیں اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پر ایک رہائی کے اندر آدھا کپ کے جتنا کھیلے رکھا ہے جو کہ ملٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ایک کپ کے جتنی پیاز کا ٹی وی شامل کر دیتی آپ سوچ رہیں کہ بریانی کے اندر اتنی زیادہ پیاز کیوں میں ڈا رہی ہوں جی بالکل میں یہ زیادہ پیاز ڈال رہی ہوں تھوڑی سی جب لال ہو جائے گی نا یہ تو میں تھوڑی سی نکال لوں گی لیئرٹس میں ڈالنے کے لئے باقی کی میں اسی میں رہنے دوں گی اور یہاں دیکھیں میں نے تھوڑی سی جو پیاز نے نکال لی تھی جب یہ براؤن ہو گئی تھی اور باقی کی پیاز کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ون ٹیبل سمون کے جتنا بھر کے پیسٹ اور اس کو کری ہوں میکس ٹھیک ہے اچھی طرح سے میکس کر دینے کے بعد اس کے اندر ڈال دوں گی ایک لارس ہے اس کا ٹوپ کیا ہوا ہے وہ ڈال دیا اور اس کو بھی کر لیا میکس اچھی طرح سے اور بس اچھے سے میکس کر دینے کے بعد اس کے اندر میں بلکل تھوڑا سا پانی آٹ کروں گی اور میکس کر کے اس کو کر دوں گی کورڈ جس بکوز کہ جو ٹوماٹر آنا وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے ہمارے بس اس کو لیٹ سے کورڈ کر دیں گے اور بس یہاں تقریباً پان سے ساتھ منٹ کے بعد یہ دیکھیں ٹوماٹر جہاں بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں تو اب اس کے اندر ہاں میں اٹ کر لیتے ہیں اپنے سپائس سے اس کے اندر میں نے یہاں لیا ہے ون ٹی سپون کے جتنی لال میٹس اس کے بعد کوٹر ٹی سپون ہلتی اور اس کے بعد ون ٹی سپون بھر کے گرہ مسالہ اور اس کے ساتھ ہی ون ٹی سپون سالٹ آپ ہمیں ساتھ سے سالٹ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ون ٹی سپون بھر کے دھنیا پاوڈر پیساوہ دھنیا اس کو کر لیا مکس بہت ہی زیادہ سیمپل سپائسز ایٹ کی ہیں اس بریانی میں اور بہت ہی زیادہ مسے کی یہ بریانی بندی ہے ضرور اسے ٹرائے کریں اس کے بعد یہاں میں لیا ہے ایک بڑی لائچی اس کے بعد دارچینی ہے اس کے چھوٹے سے اس طرح سے دو ٹکڑے ہیں وہ ڈال دیا توڑ کے اس کے بعد چار سے پانچ لونگ ہے یہ ڈال دیتے ہیں اور چار سے پانچ ہی کالی مرچیں یہ بھی ڈال دی اس کے ساتھی تیز پت یہ بھی دو لیا ہے جس کو میں نے ہاف کر کے یہ بھی ڈال دیا ہے کڑی پتے بھی ڈال دی ہے اوکے ان کو کڑی اچھے سے میکس اور ہاں ایک ٹی سپون زیدہ سابت زیدہ ہے یہ ٹھیک ہے ون ٹی سپون یہ ڈال دیا اور اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے آدھا کپ کے جتنا دہی ڈال کے ہم نے مسائلے کو بہت اچھی سے بھول دینا ہے انٹیل کہ ان کا جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے گھیس سپریٹ آؤٹ ہو جائے ٹھیک ہے اگر ضرورت پڑے گی تو ہم تھوڑا سا پانی بھی بیچ میں ایٹ کر دیں گے بس ہمارا مسائلہ بہت اچھے سے تیار ہونا چاہیے اور یہاں پر دیکھیں پانی جہاں ڈرائے ہو چکا ہے یہ سپریٹ ہو چکا ہے اب میں نے اس کے اندر چکن بھی ایٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے چکن بھی ایٹ کر دیا اور اس کو ہم نے اتنا بھولنا ہے کہ چکن ہم نے فول ڈان کرنا ہے ٹھیک ہے فول ڈان اس چکن کو میڈیم تو لو فلیم کے اوپر کھ کرنا ہے اور اگر ضرورت پڑے تو بیچ پر تھوڑا سا پانی بھی ڈائٹ کر دیں گے تاکہ چکن جو ہے نیچے مت لگے ٹھیک ہے اور اب اس کے ساتھ ہی میں اس کے در کوٹر کپ کے جتنا پانی ایٹ کرتی ہوں اور اس کے بعد اس کو میں کر دیتی ہوں کور تاکہ چکن جو نا ہماری بہت اچھی طرح سے نا بلکل فول ڈان ہو جائے ٹھیک ہے کور کر دیتے ہیں پندہ منٹ کے لئے اور فلیم کو لو کر دیتے ہیں اور یہاں پندہ منٹ ہو چکے ہیں اور چکن جو ہے نا ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے بہت ضبریس جو ہے نا یہ ریڈی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کا بلکل پانی ٹرائے کر لینا ہے اس طرح سے مسالہ جو نے اس کا تیار ہونا چاہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اب اس میں کیا کرتی ہوں اس کو میں ایک سیپرٹ بول کے اندر نکال لیتی ہوں سارے چکن کو نکال لیا اب اسی برطن کے اندر نا میں نے یہاں آدھا کیلو چاول یہ تھے جن کو میں نے تھوڑے بھگو کے ان کو میں نے نارمل پانی میں بوائل کر لیا تھا اور اس کے بعد اسی گڑھائی کے اندر آدھے بوائل کیے ہوئے رائز کی کلیر لگائی اور اس کے اوپر جو چکن تیار کیا تھا نا وہ ڈال دیا اور اس کو بھی تھوڑا سا ہم پھلا دیں گے پورے چاولوں کے اوپر ٹھیک ہے اس طرح سے پھلا دیں گے اس کو اور اس کے بعد باقی کے جو بچے ہوئے چاول ہے نا بوائل وہ ڈال دیں گے اور چاول بوائل کرنے کے لیے میں نے یہاں پر بلکل فل ٹن کیا تھا چاول یعنی کہ ایک کنیا دو کنی بلکل ایسا کچھ نہیں بہنی کیا تھا بلکل فل بوائل میں نے کر لیا تھے اس کو بھی اس طرح سے پھلا لیا اور اب اس کے اوپر ہم نے رکھنا ہے لیمو کے سلائسز تو ایک میں نے ہر ایمیج لیا ہر ایمیج کو بھی لمبا لمبا جانا کٹ کر لیا وہ بھی اوپر ڈال دیتے ہیں اس کے بعد پودینے کے پتے ہیں وہ اوپر ڈال دیتے ہیں اس کے اور اس کے بعد جو فرائی کیوی پیاس ہم نے سب سے پہلے نکال لی تھی نا وہ اب ہم لیئر میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ آگے ہوگی میں نے کیوں نکال لی تھی پیاس تو اب بس یہاں بھی میں نے تھوڑ سے پانی کے اندر زردہ رنگ جو ہم نے مکس کر لیا تھا اور وہ اس میں میں نے ڈال دیا ہے اس کو کور کر دیں گے دس سے پاندہ منٹ کے لیے اور یہاں اس کو دس سے پاندہ منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں ہماری بہت ہی تضا مزددار لیڈ بریانی جو نا وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے چلیں اس کو کر لیتے ہیں مکس اور اس کے ساتھ اگر آپ نے میرا چینل اپنے تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اس کے ساتھ ہی بیلکی ایکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میرا نیوالی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے چلیں اب ہم بریانی کو کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ اور اس کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجئے گا چلیں اس کو اب ہم کر لیتے ہیں سر بہت ہی زیادہ مزددار یہ بریانی بنتی ہے ضرور ٹرائے کریں نورمل ہومیٹ سپائسی سے بنی ہے لیکن اس کا فلیور جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مزددار ہوگا سو دیفنیلی ٹرائیٹ چلیں اب آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک اور نیو ریسپی کے ساتھ اب تک لیے اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ